اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہیں ہمارے پاس کنیکٹنگ ڈیوائسز نیٹ ورک کنیکٹنگ ڈیوائسز کون کون سے ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیا ان کی فنکشنیلیٹی ہے اور کیا ان کی پرپرٹیز ہیں یا جب دیکھیں گے کنیکٹنگ ڈیوائسز میں ہمارے پاس نیٹ ورکنگ ڈیوائسز ہیں جو دو نیٹ ورکی کے درمیان کنیکٹ کردہ گود ہیں یا ہماری پاس ریپیٹر اور بریجز HD دیکھیں گے ان کو کس طرح سے کام کرتے ہیں نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کیا ہے اور کیسے ورک کرتے ہیں ریپیٹر کیا ہے فرہب راوت اور سوچ کیا چیز ہے اور گیٹوے اس کیس طرح سے کام کرتے ہیں ان کو ذرا ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہم rereps کچھ لئیرز ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فیزیکل لئیر کے اوپر جو ڈیوائس ہمارے پاس کام کرتی ہے وہ ہے ریپیٹر اورเหرپ جو ہے وہ فیزیکل لئیر پہ کام کرتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ اچلی سگنل کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے ریپیٹر کا کام ہوتا ہے سگنل کو ریپیٹ کرنا اور یہ ایک لائن سے دوسری لائن کی طرف یعنی اس کو یہ idea نہیں ہوتا کہ یہ data کہاں سے آرہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اس کا یہ repeaters کا صرف کام ہو سکتا ہے اگر signal کے اندر جو losses آگئے ہیں یا signal کے اندر جو strength میں weakness آگئے ہیں وہ اس کو صرف کیا کرتا ہے strength کرتا ہے اس کی تھوڑی سی strength کو positive کر دیتا ہے strength کو بڑھا دیتا ہے یہ repeater کا کام ہوتا ہے اور پھر جو repeater اور hub میں کیا فرقی ہے اب دو طرح سو سکتا ہے ایک passive hub ہوتا ہے اور ایک active hub ہوتا ہے پیسے واپ ایسا ہوگا جو کوئی جسٹ ہے اس کو کسی کس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوگا کس طرح سے کون سی لائن میرے پاس ان ہے کون سی لائن آؤٹ ہے سمپل یہ ہے کہ سگنل کو جو اس نے کیا کرنا ہے ایک وے سے آ رہے ہیں اور آگے جتنی بھی پورٹ سے وے لے بلے ہیں اور سب کے اوپر اس نے ری ٹرانسمنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے مطلب اس نے ری ٹرانسمنٹ ایکچلی ٹرانسمنٹ ہی کہیں گے اس کو کہ اس کو جہاں سے سگنل آ رہے ہیں ریسیور آگے وہ سب کو سینڈ کر دے گا یہ آپ کا کام ہوگا ٹھیک ہے ریپیٹر کیا کام کرتا ہے work at the physical layer regenerate receive bits before it sends them out یہ اب آؤٹ پوٹ پر سگنل بھیجنے سے پہلے ان کو ریپیٹ کرتا ہے connect different how to patch network segments each extend number of users on the total spam ٹھیک ہے اس کے لئے وہ no separate collision domain اس کے لئے کوئی use نہیں ہوتی سو ریپیٹر کا main کام ہے regeneration of the receive bits before it sends them جہاں let's see یہ ایک device ہے اس کا نام ریپیٹر دیتے ہیں یہاں پہ جو اس کو bits receive ہوں گے اور یہ جو آؤٹ پوٹ پہ بھیجے گا جو input bits اس کے پاس ہیں ان کو کیا کرتا ہے ایک لئے regenerate کرتا ہے اسی level پہ جس level پہ یہ send کیے گئے تھے due to transmission impairments یہ کمزور ہو جاتے ہیں تو ریپیٹر ان کو کیا کر دیتا ہے دوبارہ strengthen کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں تو میں repeater نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایک segment ہے ٹھیک ہے اس layer سے آئے ہیں data یہاں پہ اور physical layer کے اوپر جو repeater ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ دوسرے segment کی طرف data بھیجتا ہے اس کا main کام اس لئے ہوتا ہے تاکہ یہاں سے sending سے receiving کے درمیان میں data loss نہ ہو جائے اور اگر data کی جو strength ہے وہ کام ہو چکی ہے تو اس کو repeater دوبارہ کیا کر دے بحال کر دے اس کا main کام یہ ہوتا ہے یہاں پہ اس کو فردہ دیکھیں repeater کا تو یہ signal strength آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے regeneration of the signal repeater نے انہی signal کو actually یہ دیکھیں اگر یہ پہلے سے signal جو اس کو input پہ receive ہوئے تھے وہ original signal یہ تھے لیکن اس کو جو receive ہوئے تھے وہ اس طرح سے damage signal ہو گئے تھے تو اس نے انہیں original farm میں regenerate کر دیا پھر regenerate signal جب send ہوں گے receiver کی طرف آپ دیکھیں sender یہاں پہ ہے لیٹسے میں کہتا ہوں اور receiver یہاں پہ ہے sender نے data اسی طرح کا بھی جا تھا لیکن اس میڈیم کی وجہ سے corrupt ہو گیا signal یا پھر weak ہو گیا تو پھر repeater نے ان کو original farm میں دوبارہ regenerate کر دیا ٹھیک ہے تو یہ repeater کا جوہے main task ہے جس کو ہم ہوں سٹے دیکھتے ہوں اس کے بعد repeater connect segments of a land land کے درمیان یہ connect ہوتا ہے اور repeater forwards every frame it has no filtering capability filtering capabilities کے اندر نہیں ہے کہ یہ کسی frame کو روک لیں filter ایسا کوئی کام نہیں کرتا جیسے switch کے اندر یہ ہو سکتا ہے repeater is a regenerator not an amplifier یاد رکھئے گا regenerator اور amplifier میں آپ کو difference بتا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ ایک original signal ہے یہاں پہ device ہے اور یہاں پہ receiver ہے original signal یہاں سے send ہوا device تک پہنچا تو یہ تھوڑا سا weak ہو گیا اس پاہ میں چلا گیا تو اس نے اس کو regenerate کر کے بیجنا تھا تو اس نے اس کو regenerate کیا اسی فارم میں جس فارم میں یہ sender کے باس تھا اسی فارم میں یعنی اس سے change نہیں ہوگا اس سے بالکل change نہیں ہوگا یہ اس جیسا ہی signal ہے اسی value کا signal اس نے regenerate کیا اور اس کو پھر send کر دیا amplifier یہ ہوتا ہے کہ input کے اوپر signal کی strength جو ہے وہ کم تھی اور یہاں پہ ایمپلیفائر یوز کر لیتا ہوں ایمپلیفائر تو اس کی strength original سے بھی کئی گنا بڑھا دے کی اس کو بڑھا کر دے گا جیسے آپ دیکھیں آپ کے پاس loudspeakers ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی جو آواز انسانی آواز ہے اس کو amplify کر کے بہت بڑھا کر دیتے ہیں جبکہ repeater کا یہ کام نہیں ہوتا وہ original signal کو اسی کی فارم پہ واپس repeat کرتا ہے اس کو زیادہ اس سے بڑھاتا نہیں ہے اس کے بعد hub کے پیٹر ہی ہوتا ہے اس کے بعد bridge ہے that works at layer 2 پہ کام کرتی ہے connect to networks bridge دو networks کے درمیان connectivity کے لئے use ہوتی ہے یہ لان to land اگر اگر local area network ہے اور local area network آپ ان دونوں کو connect کروانا چاہتے ہیں تو اس کے bridge کی جو capabilities ہیں یہ data power کرتی ہے پیکس پار میں بھی کرتی ہے کس کو send کرنا چاہ رہے اور یہ دونوں network کے درمیان یہ land one ہے land a ہے اور land b ہے اس کے درمیان ایک system تھا یہاں اس نے data send کیا وہ bridge سے ہوتے ہوئے اس system میں جا کے پہنچے گا اس کا address میں دی ہو گا ڈیفن بات ہے bridge address base کے اوپر data power کر دے گی اس network کو دونوں networks کے درمیان connectivity لیے ایک سے زیادہ land کو connect کروانا ہم ہے تو اس کے لیے bridge use کرتے ہیں bridge as a connector use ہوتا جی اس کی definition ہے یہاں bridge دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے یہ land ہے اور یہ دوسرا land ہے اگر بیج میں bridge use نہیں کرتے تو direct wire کے ساتھ connect کرنا پڑ رہا ہوگا تو پھر یہ بزار خود ایک network بن جائے گا یہ دو network پھر نہیں ہوں گے اگر ہم اس کے ہو گیا یہ land 3 اور land 4 ہو گیا پھر یہ کہہ سکتے ہیں land 1 اس کے ساتھ connected ہے land 2 اس کے ساتھ connected ہے یہ ہو سکتا ہے یہ پورا local area network اور دونوں networks کے درمیان connect کنیو ڈیوائیس اس کا نام bridge ہے so 2 networks کے درمیان connectivity کیلئی جو device use ہوتی ہے that is called bridge types ہیں simple bridge اور multiple bridge simple bridge یہ ہوتی کہ وہ network سے network کے درمیان connectivity کروائے گی اور multiple bridge can be used to connect more than two lans 2 سے زیادہ lans کو local area network کو connect کروا سکتی ہے that is called multiple bridge اور اس کے بعد transparent bridge transparent لانس bridge built its table of station transparent bridge بتائی ہے اس کو پڑھ لینا ہے ان transparent bridge جو پتا ہوتا ہے اس کے اندر ایک table of records ہوتا ہے کون سے میرے پاس network ABC میرے پاس ہیں ڈی ای 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 سے کس system کو ڈگیا گیا ہے کس system کو ڈگیا پہ view ہوتا ہے transparency ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں transparent bridge simple bridge multiple bridge transparent bridge اس کے علاوہ اس کی اور type ہے جس کو کہتے یہاں سے اس address سے آنا ہے اس port سے data اس کی طرف جا رہا ہے اس کی ساری details اس bridge کے اندر available ہوتی ہیں جو یہاں پہ table آنی تمام frames frame a c a a b b d d اس کے اندر جو information ہے اس کو کہتے ہیں learning میں یہ types of bricks things آپ نے دیکھیں آگے فردر جو devices ہم study کرتے ہیں